آپ نے قرآن پاک اچھرشات فرمایا وَمَا عُبَرْ رِعُ نَفْسِ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جس وقت اپنے امتحانہ دے بچوں کامیاب ہوئے تو آپ نے فرمایا مَا عُبَرْ رِعُ نَفْسِ میں اپنے نفس دی برادہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اے دعویٰ کرام کہ میں اپنے آپ نوں اور میرے نفس نوں میرے نفس اپنے آپ بچ گیا ہے میں اس دعویٰ نہیں کرتا کیوں انن نفس اللہ ہمارا تم بسوئے بے شک نفس تا حکم دیندہ ہے برائی دا ہمیشہ وہ خاشاتی طرف لے جاندہ ہے برائی دا حکم دیندہ ہے تو پھر بچندی صورت کیے فرمایا مَا عِلْنَا مَا رَحِمَا رَبِّي مَگر اُوئی بَاجْدَا ہے جس تے میرا رب رحم فرما دے لیں تو ایس اِنَّا رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ یقینن میرا رب غفور و رحیم ہے بہت بکشن وارا بہت رحم وارا ہے یقینی طور تے انسان جس وقت کسے امتحان تے بچوں نکلتا ہے اور کامیابی نوں حاصل کرتا ہے تے اُس تے بیچ اے دعویٰ اور غرور اور تکبر اے لفظ بندہ آخدہ ہے کہ میں فرانے چیز نوں حاصل کیتا ہے بڑی کوشش دے نال اور بڑیاں تکلیف ہاں دے بیچوں میں اپنے آپ نوں پاک کے دیس دے امتحان چی کامیاب ہویا ہوا لیکن اللہ دی ذات پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبِ اتر دے اتے جیلی کلام نازل فرمائی ہے قرآنِ پاک اور جستی حفاظت دا آپ زمان جائے اپنے زمانِ کرم دے اتے اُس تے بیچ اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے فرمایا ہاں کہ انبیاء علیہ مسلم دی سوچ انبیاء علیہ مسلم دا تعلق قلبِ کریم دینا جو ہے اُس نوں تعلیم دی صورتِ ساڑھے سامنے لے مگر وہ ہی باچدہ ہے جس دے اتے میرے رب دا رحم فرما دے ہوئے اِنَّا ربی غفور و رحیم یقینا میرا بہت بکشن والا اور رحم فرمان والا ہے مضمون سمجھ آگے دیکھو وہ ایک پجابی دی میسال آگتے نے کہ کہ سو سیانا تے اکو مات سنے جنے سو سیانا تے اکو مات کہ تُسی سو دانات انہال گفتگو کرو گے جس معاملے تے تے اُن ناثار یہاں تے اکو اکال لونی ہے انتے جو فرق نہیں آنا الفاظ تا مختلف ہو سکتے نے لیکن تا مرکزی نکتہ جڑا ہے اُن ہی بدلتا تے مورخ وقف وقف فرما دے نے کہ جنے بے وکوفہ تے تُسی مشورے سنو گے تے ہار دے گال دوجہ نارو وقری نظر آگے کیا ہوئے گی ایک قرآن پاک تا مضمون اللہ پاک نے فرمایا کہ نفس تے خاشات تے تقاضیاں دے کولو اور نفس تے نار جنگ دے وچو کامیاب ہوئی ہندہ جن دے تے میرا رب رحم فرما دے میرا رب لیکن کمال تا فضل میرے رب دائے ہے کہ کمزور انسان ہے کہ جی را بڑا لڑائی دے وچ کمزور ہے لیکن اللہ دی ذات پاک اسنو رحم دے نال توفیق اتا فرما دیندہ ہے کہ وہ کمزور اسنو مقابلہ کردہ ہے تے پھر اسنو آپ ہی اپنے کرم دے نال کام یا بھی اتا کر کے تاکتا ہے اسنے میرے راہ دے وچ بڑی خدمت کیتی ہے ایک بڑی سوچاری گالہ ہے سمجھ دے پہ جی کال دیکھو آئے ایک مناجات ہے اس لئے ذہرہ ظہر کرو کہ لفظہ دہتے ذہرہ جلدی بتا لگ جائے گا تو فرما دینے اے شہنشاہ میں عرض کی تحصیق مناجات اس آجزی اور ان کی ساری دی گالنوں و آگ دینے جینا بندہ آپ نے رب دے نال ہولی ہولی کارنا ہے سمجھ دے تو عرض کرنے نے اے شہنشاہ کرز خان ہے اس لئے تقاضہ کرنے آئے ہیں کئی خیر اس واسطے آئے نہیں کہ وہ اپنا کرز واپس لینا چاہ دے نہیں کوئی اندھی صورت بڑا جملہ مشکل بھی احسان بھی اللہ باق نے فرمایا کہوں نے جی رب انو کرز حسنا دے کہ پھر دنیا دی زندگی جینا دی کامیاب گزری ہے کہ وہ آگ دینے کی یقینی طور کہ سانوں ساڑھے عمال دا عجر ملے گا فرمادنے شہنشاہ کرز خان ہے اس لئے تقاضہ کرنے آئے ہیں ہم مفلس آئے ہیں اس لئے بلا خوف آئے ہیں ہم مفلس آئے ہیں اس لئے بلا خوف آئے ہیں سادھے کل کچھ نہیں کوئی زادہ راہ نہیں کوئی عمل نہیں کوئی زندگی دا سفر سرات مستقیمتے صحیح جل نہیں سکے ہم مفلس ہیں اس لئے بلا خوف آئے ہیں ہم تو بھاگ گئے تھے تو نے ہمیں بلایا کیسی تاں اس راہ دے اکتے پہے اس راہ دے چونہ کما دے اکتے لگے کہ بہت دور تو چلے گئے دردے رائے بھاج گئے نس گئے سادھی تخلیق دا مقصد ہی سادھے کلوں کو شیطہ ہو گیا ہم تو بھاگ گئے تھے تو نے ہمیں بلایا ہم تو درے ہوئے تھے لیکن تو نے لا تک نہ تو اللہ کی راہ مرسے نہ امید ہو کہ دستر خان پر بٹھایا فرمادے نے کہ اسی تینے ڈرک کے تینہ دور چلے گا ایسا تو پھر تیری رحمت نے آواز دیتی تو پھر سنو سدیا اے جیرا دل دے وچاندی ان کہا لیکن میں بڑا گنے گا رہا تو میں انہوں توبہ کرنی چاہے دیئے اے آواز ہے جیری اس مال کریم لی طرفوں دل دچ پیدا ہوں دی تو عرض کرتے نے ہم تو بھاگ گئے تھے تو نے ہمیں بلایا لیکن تو نے ہم تو ڈرے ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کیسی توبہ بھی کریے کہ ساڑھی توبہ ساڑھے رجوع نو قبول بھی فرما دائے یا نہیں فرما دائے تو فرما دے جانے ڈر اور خوف اس کالتا سی کہ توبہ بھی کریے تو پھر بھی یہ قبول نہ ہوئے کیونکہ اپنے عمال دیتے نظر سی کہ جو جو کچھ ایسا کیتا ہے اور جو جو کچھ ایسا اپنا نقصان کیتا ہے جو جو نافرمانیاں کیتیاں ہیں تو پھر جانے تہاں لیکن معافی دی شورت کی ہوئے گی کرمانے نے ہم ڈرے ہوئے تھے لیکن تو نے لا تک نہ تو اللہ کی رام مر سے نا امید ہو کہ دستر خان پر بٹھایا تو پھر دو گلہ صدقیتیاں ایک بھجیہ نو پیشا صدیا جس وقت تو آ گیا تو خوف پھر بھی موجود بھی اتنا کچھ کیتا ہے اور اتنی نافرمانی اور غفلت کیتی ہے کوئی صورت نہیں نظر آ دی بھی سانوی معافی مل جا گے گی تو عرض کرتے نہیں کہ تو واپس بھی بولایا ہے اور درے ہوئے سا ساٹھا در بھی لائے آئے اور قرآن پاک دی آیت کریمہ تو انہیں اقتباس کیتا ہے میں ارز کرنا لپاک نے رشاد فرمایا خذ بھی لبش کل یا عبادی اللہ زینہ اسرف علا انفوس اے آیت کریمہ میں سندیلی علی شریف گیا نا تو سانی مسجد دی بیچ چاکھل ہویا تو میں مسجد دی بیچ عبارات لکھیا انہیں کوئی شیر لکھے انہیں قرآن پاک دی آیت لکھیا انہیں میرے دل نے مہینو پہلے مسجد دی جارت کرنی حسائیاں دے درواز مبارک دے نال مسجد سی حسائی اتھو نکل مسجد دی چیسی دی فتح پر شریح ہوئی ایسے طرح مجلس مسجد دی سائن شیر پاک میں جس وقت مسجد دے داخل ہویا تو محراب دے آیت کریم علیہ اور اس شان نزول ہے کہ اکدس لیچ مشرقین اور کفار نے عرض کی تھی کہ جناب اسی ایمان تا لے آئیے لیکن اس نے اتنے گناہ کیتے نے اتنے اتنے پاپ کیتے نے کہ اسی ایمان بھی لے آئیے اپنا دین بھی چھڑیے کہ پھر ساتھے گناہ مانی معافی بھی سانو نہ ہوئے سزا بھی ملے تو پھر اندھا کی بڑھیں گا ایو ناح حضور دے سام نے سوال کی تا اپنا ادھر پیش کیتا اپنی مجبوری ظاہر کیتی ہونے مسانو ہیں دیتے تحفظ جائی دائر کیسی ایمان لیا ہوئی ہے جی زندگی ساڑھی پیشلی حالت کفر گزر چکی ہوئی ہے اندھے جو کچھ اسی کارتے رہے ہیں اندھا بھی حساب کتاب تسی ہم دیجی ہونا پھر ساڑھا کی بنے گا ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی اللہ پاک نے فرمایا اے مابوب تو سی فرماؤ اے میرے بندیو جنہ زیادتیاں کیتیاں نے آپ نے نفسان دے اٹھتے جنہ آپ نے آپ اٹھے گناہ مادہ ظلم کیتا ہے لا رحمت اللہ تو میرے رب کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین حکم دیتا ارشاد فرمایا کہ مابوب زمانت مانگ دینے موافی دی توبہ دی دیو زمانت دینے تو فرمایا لا تک نتو مر رحمت اللہ کہ جنہ اپنے نفسان دے اٹھے زیادت کیتیاں نے فرمایا کہ او میری رحمت دے کلوں مایوس نہ ہو جاؤ کیوں ان اللہ یکفر ظنوب جمیع یقینا اللہ تعالی بخش دینتا سارے آنکھ نہ مانو انہو ہو غفور الرحیم بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمان والا ہے اے شہنشاہ کرز خان ہے اس لیے تقاضہ کرتے ہیں ہم مفلس آئے اس لیے بلا خوف آئے ہیں کوئی شاہ پلے نہیں کہ کوئی سادے شاہ کوئی غریب آنکھ جو غریب لکی تقاضہ ہو سا ہم تو باگ گئے تھے اسی تاں نس گئے ساں تُو نے ہمیں بلایا تُو اپنی رحمت نال سانو نس آئے انہوں فرمایا درو نہ نس نہ ہم تو ڈرے ہوئے تھے نس سان ڈرے ہوئے سان لیکن تُو نے لا تک نہ تُو کی رحمت سے نہ فرمایا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کہ ساد کے در لا کے ایک دستر خان وشایہ کرم دا اور دستر خان کی لا تک نہ تُو می رحمت اللہ کہ میری رحمت تو نہ امید نہ ہو سمجھے جیتے ہیں تو ساد بڑے جیید عالم سان وہ فرما دے اندر سان اکثر کہ رحمت ساریاں انہوں آیتا یاد نے صرف ڈرن آری کو دی نہیں یاد وہ فرما دے ساریاں یاد نے درن آری انہوں عمل آری انہوں کوئی بھی یاد نہیں آگی تو فرما سارے تکار بھی نے جناب جیناب بندہ کاٹے بندہ ہوئے نا انہوں جی تو امید دی کریں نظر آ دی ہوئے اسے گال نو کرتا مار نکی کرتا ہوں دا آری تو آری روم نے ایک حقایت لکھی ہے جن آپ فرما دے نے چالش اکل با انفس کہ اکل دا نفس تے نال مقابلہ ایک انسان دی جنہ انسان دے موجود ایمان جنہ انسان ایک سوچ اور فکر دین دا ہے اور جنہ انسان دے بچ خواہشات ہیں نفس دے تابع اس اکل جنہی اللہ دی ذات پاک دی طرف انسان دی تخلیق دی طرف لے جان دی ہے کہ میری تخلیق دا مقصد کی ہے من حاصل کرنا چاہی دا ہے تو فرمایا چالش اکل بانفس کہ اکل دا مقابلہ نفس دے نال یعنی خواہشات دے نال اور روح دا مقابلہ خواہشات دے نفس دے نال روح کی چاندہ ہے اور نفس کی چاندہ ہے فرمایا ہم چو تنازہ مجنوب موانا کا ہندی مثال امہ میں مجنوب دی ایک ڈاچی اس نے پالی کس واسطے کہ اس ڈاچی دے میں سوار ہوں کے اپنے محبوب نو ملا کرانگا اپنے بلہ رول فرما دے نہیں کہ حاجتہ تُو کرن جہنے ہی پیانے تجارت نیت حاجتی کارلا ہے تے حاجتے باس تے توریا کار تے سعودہ خریدنا ہوئی تے وہ آپ پہ خرید دیا جائے گا نیت سعودے دی نا کار فرما دے نے کہ مکان بناوے روشن دان تا رکھ نائے بھی روشنی آوے ہوا آوے فرما دے رکھ لیکن اس نیت دے نہ رکھ کے ازان دی آواز آوے گی تو ہوا بھی آ دی رہ گی روشنی بھی روشنی روی گی تے کام سارا صاف ہو جا ہوئے گا اسے واسطے میرے آقا نے فرما انما العمال بن نیات کے عملہ دی داروں میں دار نجتہ دیکھتے ہے اور فرمایا نیت المومن خیر من عمل ہی کہ مومن دی نیت اس دے عمل دے نالوں بھی بہتر ہے کہ اگر اس نے کام بکنو بروے کار نہیں لیا سکیا لیکن ان دی نیت ہے ایسی کہ میرا مالک کریم میں توفیق دے وی تے میں آکا رنگا میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں بھی کار سکیا تو اس دی نیت دا جر اللہ با کو سنو عطا فرما ہوئے گا تو فرمایا کہ اکل دا نفس دے نال مقابلہ اس طرح ہے جس طرح تنادہ مجنو بانا نکا جس طرح کہ مجنو دا جر مقابلہ سی قسط نال دا چی نال مجنو سوئے حررہ مجنو سوئے قررہ فرما دے نے کہ مجنو دا تعلق سی اپنے محبوب دن آل تی دا چی دا تعلق سی اپنے بچے دن آل دا چی سوئی ہوئی ان مجنو ان دے سوار ہو کہ سفر نو آسانی دن آل تا کرنا چاہا دا داچی نے پیشا بچے دی کھیچ جا وہ انہوں اے بی بی میں پیشا جا انہوں ماللہ روم نے فرمایا اے اکل دا نفس دا مقابلہ ایمے دا چی مجنو دا مقابلہ سوئے دو آدھے محبوب وکھرے وکھرے سوئے ہر کسی دا اپنی محبوب دی طرف لگاؤ کش وقت اس طرح گزردہ رہا کہ مجنو جس وقت اس نے اٹھے بیٹھے انہوں ٹورے وہ جس وقت چلے مجنو اپنے اس خیال دے چی کہ میں محبوب دے جانہ پیان اس خیال دے مہار دے دلی ہو جا پتا کچھ نہ رہ جاسو مہار دے دے دلی ہو جا دے وہ جیسرے رچی بیکھے بھی مہار 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 دے 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 ہو گئی ہے وہ پیشاں آوے جیسرے وہ بجنو دے آنکھ کھل لے وہ کھڑی ہو گئی ہو گئی چوٹا لیندہ پیانہ ہو گئی بڑا چیرے مقابلہ ہو نا دا جاری رہا جناب فرما دے کہ اسی طرح دے رو ہوئے نا اس دے دل دے اندر انسان دے اندر دل دے اندر اللہ دی ذات پاک دی محبت تر پیانہ خمیر اللہ پاک نے اپنے پیار دائن دے چپایا نا وہ تا کھچ دا ہے کہ اللہ پاک دے قرب دے قصورت سوچ بھی کی دا ہے اور اس دے سکون جو عبادات مقصود قرب خدا بندی اللہ پاک نے فرما سجدہ کر میرے قریب ہو جا میرے قریب ہو جا تو یہ تمام چیز جنہی عبادت نے مثلا نماز ہے تو جو گنی طور بندہ جس وقت کم دے وچ مسروف اندہ ہے اس تے قلو غفلت اندی ہے کی اندی اس تے قلو غفلت اندی ہے اور اللہ تی ذات پاک نے فضل اور کرم فرمایا ہے کہ تو کارو بارے حیات بھی کار لیکن اندے وجہ تو خوب جانا ہے اس واسطے نال نال وستہ احتمام فرما کہ فجر پڑی یوں تو پھر زور تک ہے بزور تو اثر لئی تو کم کر تے پھر میرے متھ لگ پھر مغرب پھر ایش آل جمع انسان دا ذوق واد جاندہ ہے نا اس وقت اس نو ٹائم کوئی نہیں محسوس ہون دا ٹائم تے جس وقت ہون دے خاص غالب ہون دی یہ کہ او پھر نماز دے وقت کوشش کر دا ہے چٹ ٹھہر پھر 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 زور دا وقت ختم ہو گیا اس طرح اور روح ریندہ ہے انسان دے نار تو نماز جڑی کہ انسان کی آخ دی انسان آخ دی اللہ دی ذات پاک دے رہا دے وقت دی عادت پاؤ بلکل یعنی اللہ پاک میرے حضور نے فرمایا لا رہبانیت میرے دین دے رہبانیت نہیں جنگل باشی ہو جاؤ گھرہ دے چلے جاؤ اے میں نہیں حکم دی تو پھر اس اتنا پیسے نے پیسے انسان بڑی محبت ہے ضروری آت زندگی تھا کہ ذریعہ بھی یہ بسر کرن دا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جرام دولت تین حسان دیتا سن چاندی ہے پیسے ہیں اند چالیس ہوا حصہ دینا جن میں دنیا دے بیچے خوش حال نہیں رکھ لیکن تیرے باسطے امتحان دی صورت ہے کہ انتالی حصے تین دیتے نہیں تے ایک حصہ انہوں دیتا تو پھر اگر ایک حصہ دین لگیا بھی بندہ اے حصہ جتا کہ میں زکاة دیتی میں فلانی نیکی کیتی میں فلانے دے اتہا غوربت نو دور اللہ پاک نے فرما لاتوب لاتوب تلو صداقات کم بالمن والازا کہ اپنے صدقیان حصہ جتا کے اور تکلیف دے کے ضائع نہ کر ضائع اسے طرح روزہ ہے کہ یارہ مینے بندہ تھاندہ ہے تو بارہ مینے رجئے کہ مینہ اللہ پاک نے فیراک کہ ایس وقت تو ایس وقت تک میرے واسطے پکھا رہا کا میرے واسطے تو اس سارا جنہ نظامی بات آدھا ہے انہ نتیجہ کی ہے انہ نتیجہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تینو ہر شاہ میرے رہ دے ویج صرف کرن دی عادت بائے جالے یعنی کسے وقت بھی تو مینو پھول نہ سکتے مینو پھول نہ ملن رون فرما نے بندگی کون تا شوی آشق اللہ اللہ پاک بندگی کیتا کر ہو سکتا ہے کہ تینو اپنی محبت اتا چا فرما اپنی انہ انداز فکر اپنا فرما دینے کسے دا عبادت دیکھو لو مقصود دنیا تو گزر جاندہ ہے اور آخرت دی اسنو بذیرائی ہے انام اکرام ہے جنت ہے وہ فرما دینے بندگی کون تا شوی آشق اللہ اللہ عبادت اس واسطے کیتا کر کہ اللہ دی ذات پاک تینو اپنی محبت نصیب فرما دے اپنا عشق نصیب فرما دے فرما دنے کہ بندگی جنی غلامی ایک کام دے چاہ جان دی میں آ کیتا میں آ کیتا میں آ کیتا تو جس وقت غلام نوکری کرتا ہے تو اندے دیلے چاہد یہ کہ اس دے عجر کی ملے گا میں اس دے اکرام خلت دا دے 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 خلت دا دے میں آ انا اکرام ملے گا فرما دے نے آشق جیڑا ہے وہ کچھ نہیں منگ دا سوا خدا دے دی دار تو محبوب دے دی دار محبوب دے تے محبوب ایسا ہے کہ اس نے دنیا چی بھی ہر شاہ سنو عطا کی تی جنت دا بھی ذکر کی تا سب یہ بھی تیرے لئے بنائی بیٹھا ہو تو فرما دے بند کی کون تا شبیح عشق لال عبادت کی تا کر ہو سکت ہے کر اللہ پاک تین محبت عطا فرما وے اور محبت جی اخلاص نصیب کرے کی کرے گی اخلاص نصیب کرے عارف رون فرمانے نے کہ تیرے اندر جنگ جی جاری ہے کہ عشق الہی تین اپنی طرف روح اپنی طرف کھچ دا اور خوشات نفسانی جی فانی چیز دی طرف کھچ دی مثال مجنود یا مہار تلی راچی کی تکھڑی کھرلی تکھڑی کوش چلو امہ چالتا ریا اخیر اس نے مجنود سوچا بھی میں امہ تا نہیں پہنچ ساکتا انہیں مدت ہو چکی یہ تا پچھان نہیں انہیں کھیندہ انہیں کوئی طریقہ ہے کہ میں سواری تو جان چھڑا میں مہ سواری تو یہ مضمون ہے میں مثال نہیں آگا یہ جی رہا قرآن پاک دیا یاد کریمہ میں پڑھ کر سنوانا اللہ دی ذات پاک نے اس مضمون نو بیان فرما ہے جی رہا حکم دیتا گیا ہے جی حکم دیتا گیا ہے زکاة حکم دیتا گیا روزہ دی رکاوٹ نہ بان سکے رکاوٹ نہ فرما دی مجنون گفتہ ہوا ناکتی خلفی وکت دامی ہوا فرما دی میری اٹھنی دا میلان پچھے وے میرا میلان اگا آئیں وینی وئی اہل مختلف آنے مائیت دونوں جڑے مختلف مسافر رہا ایک دا سفر دا را ہو رہے دن آلوہ بستا رہا انہوں میں چھڑیا نا دین منو مسال دی لذت و آشنا نہیں ہوندے نا مسال دی لذت تو آشنا نہیں ہوندے نا اہ حصہ ہے تو ایک روائی ہے ابو سعید شایخ ابو سعید ابو الخیر دی اسنو بھی سنو وہ بھی مذہبون اس سے طرح لئی آئے فرما دی دل جد رہے عشق تو نہ پوید ہرگز کہ میرا جدہ دل ہے تیری محبت رستے تو سوا اور کسی انہوں نہیں جا دا جد جد سخن عشق نہ پوید ہرگز اور میری جدہ روح تی جان ہے تیری محبت دی گل تو سوا ہو کچھ نہیں آخر دی نہ دل کسی ہور چیز انہوں چاند آئے نہ گل ہور میرا دل روح تیرے تو سوا کوئی غصن پسند ہے فرما دنے جس وقت حالت ہو چکی یہ تو پھر فرما دنے سہرائے دلم عشق تشورستان کر دا تیرے محبت رشق نے میرے دل دے سہران اس طرح دا شور زدہ علاقہ کر دیتا ہے نہ تا محر کسی دران نہ روح دھار گز جتھے تھور ہوئے ہوئے کوئی بھی فرما دنے تیرے محبت اور تیرے عشق نے میرے دل دی زمین اس طرح شور زدہ کیتا ہے یہ تھے کوئی ہور بھی بوجن لگے تھے اگھ نہیں ساتھ جدو اگیا تیری محبت ابھی اگنائن دے زمین تا ہے پارا اکیق بنا میں کندہ شد اکیق تا ٹکڑا ہے اور تیرے نا دے واس تیرے نا پارا اکیق بنا میں کندہ شد کہ اس اکیق دے دانے اس اکیق دے دل دے اکیق دل نو اکیق پارا اکیق بنا میں تو کندہ شد دا کہ اس پتھر دے ویج صرف تیرا نا لخیج ساکتا سمجھ آگئی یہ مضمون قرآن پاک تھا فرما دے سہرائے دلم عشق تو شورستان کر میرے دل دے سہران تیرے عشق نے کی کر دیتا ہے شور 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 زدہ علاقہ بنا دیتا ہے تا میرے کسے دران نہ روئے دھار کے فرما دنے کہ تیرے تو کسے دائیت پیار ہو گر رفض سولنے نے تیسا اے نہیں پی شیر ہی نا ری نا تل قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے روستہ مضمون پورا اور اللہ پاک نے سے ہور دا بھی پیار ایک دو انگلہ نہیں ہو ساکتی ایک کوئی رہ نہیں گال میرا تیرے نا پیار ہے تی پیار اس طرح دا ہے کہ تیرے کائنات ساری چیز آتا کیتی ہیں تیرے جسم دے واسطے تیرے کوئی کسے قسم دی تکریف نہ آوے تی تی دل دیتا ہے اور دل میں صرف اپنی ذات واسطے عطا کیتا ہے کہ میں دل تی دیتا ہے اور صرف اس واسطے اس دل میں چاہ نا کہ اس دل دے میں جس وقت بھی میں نظر کر ا تو سوا تی ری ذات تو میری ذات تو اور کوئی چیز اتھے نظر اس سے واسطے وارے دن دل سلیم پاک دل جڑا ہے محبت والا دل جڑا ہے ہر ماں سوا دے پیار تو پاک دل جڑا وہ تو انہوں نفع دے وے گا اے فرمانے نے کہ تیرے محبت نے میرے دل نو ایسا شور زد علاقہ کار دیتا ہے کہ دن نویج کیسے ہوردہ پیار نہیں ہو بسند اے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا سنو قرآن پاک دی آیت کریمہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تاجد قومی یوں منون باللہ وال یوم الاخر کہ تسی اس طرح دی قوم نہ پاؤگے کہ جیڑی ایمان رکھ دی اللہ دی اٹھے اور قیامت دی اللہ پاک تے قیامت دی ہوئے تے پھر یوادون من حاد اللہ اور رسولہ ہو پھر جن ایمان قیامت دی بھی ہے اور اللہ دی بھی ہے پھر محبت کرے ان دنال جیڑے مخالفت کردنے اللہ اور اللہ دی رسول دی فرما دنے کہ جی ایمان دی چاہی تے پھر اس سیمان دا تقاضہ اے کہ جیڑے میرے اور میرے رسول دنال محبت نہیں نہ کردے ان تیرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہی سمجھ آئیجے تو حضرت ابو سعید کی فرما دن ابو الخیر کہ تیری محبت اور تیرے عشق نے میرے دل نو ایسا شور زدہ علاقہ بنا کسی دی محبت اور عشق ہوگر نہیں سکتا اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان میرے اتے اور آخرت اتے اگر ہے تی پھر اس دی سچائی دی واسطے دلیل دی ضرورت ہے کہ جیڑا میرے اور میرے محبوب دی محبت نہیں رکھتا تیرہ ہون نانال کوئی تعلق تیرا تعلق کنہ نانال چاہی دا ہے جنہ نانال میری محبت وہ میرے نانال ہے چاہے وہ حبش دا بلال ہوئے چاہے وہ فرس دا سلمان ہوئے وہ نانال قبیلہ تیرے نال جدا ہوئے وہ نانال تیرے نال کوئی برطارہ نہ ہوئے لیکن تیرا جس وقت تیرا اور خدا دے رسول دی محبت دا تعلق آئے کوئی اور تعلق نہیں دے درمیان کوئی دریا بھی خاش اللہ پاک پھر بھی معاف فرما ہوئے صرف اللہ دی ذات پاک دی محبت دے 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 صرف خدا دی ذات پاک دے محبت اور اس دی گل دے سنن دے دے تو فرمایا کہ جوادون من حاد اللہ و رسول کہ وہ محبت کرے ان دے مخاشفت کرتے اللہ دے اور اللہ دے رسول دے تک گن کے دس یار فرما کیونکہ اکھ اسے دل ایسا سیم زدہ شور زدہ علاقہ دے دیتا سراح دل کیون اس کیسے ہور دا پیار رہے ہو فرمایا اللہ اللہ پاک نے فرمایا جی میرے اور میرے معبوب تے ایمان ہی آخرت تے تے فر باب نو چھٹنا پینا میرا رشتہ گوات فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ اَوْ عَبْنَاهُمْ یَا اُنَّ دے بیٹے ہوں اَوْ اِخْوَانَهُمْ یَا اُنَّ دے پیراہ ہوں اَوْ شِرَاتَهُمْ یَا اُنَّ دے قُنْبِ وَالِهُونَ فرمایا اولائے کا قَطَبَ اللَّا فِي قُلُوبِهِمُ الْایمَانَ اے اوھ لوگ نے نقش کر دیتا اللہ نے اُنَّ دے دلان دے بیچ ایمان اللہ پاک نے فرمایا جِنَّا اِسْ مُحَبَّت دی رہ دے اُتھے چل کے صرف میرے نال اور میرے محبوب دے نال محببت کیتی ہے دی پھر اندہ انام کی فرمایا اُلَاقَ قَطَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْایمَانَ میں ایمان نو اُنَّ دے دلان دے بیچ نقش کر دیتا اُنَّ دے دلان نو نقش کر دیتا ہے وَاَيَّدَ هُمْ بِرُوْحُ مِنْهُوَ وَا تَقْوِيَت دیتی انہوں اپنے فیضِ خاص دے نال فرمایا کہ اُن دا دے دلنو میں ایک فیضِ خاص دے نال تقویت دیتی ہے کہ انہوں ذرا بھی افسوس نہیں کہ سکی کی کوئی چھار گایا انہوں ہرندہ کوئی افسوس وہ آخ دے نے کہ جی میں جی میں ہر دے گایا ہوں میں جی دے گایا ایک میں عرض کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت دی تطہیر دے واسطے تے شریف لے آئے نے عدب عداب انسی خان دے واسطے آئے اے تعلق جس وقت تو اڑے پیرا تو اڑے ماں باپ تو اڑے دو سجن تو انہوں روکن کس دے کولو خدا دی راہ دے کولو تو پھر حکم انہ دے واسطے وے کون انہوں چھاڑے دیو تے جی وہ تیرے راہ دے وچ تے انہوں روکن نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ عدب احترام ماں باپ دا سمجھ آگئی سمجھ آگئی سی لارے می بنا جی رسورت آئے سمجھ دے پیجے تو فرمایا وَاِیَادَا هُم بِرُومِنْهُ اَوْ تَقْوِیَتْ بَقْشِئُنُنْا اپنے فیضِ خاص دینا وَاِيُدْخِلُهُمْ جِنَّةٍ تَنْتَجْرِی مِنْتَا تِلَنْهَارُ وَا دَاخل کرے گا یہاں ہمیشہ رہیں گے فرمایا رَضِ اللَّهُ اَنْهُمْ اللَّهُ اُنَّ دَنَالْ رَاضِيهِ وَرَدُوْا اَنْهُ اَرْوَسْتَنَالْ رَاضِيهُ کَمَالِ قَرَمِ مَالَكِ قَرِيمِ ایک کس چیز نے فرمایا گالدِ نَالْ حسین یا نب عبادت کارنے خرچ کارنے مقبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے قرآن پاک پڑھا کرو تو انہوں آپے سمجھ آ جائے گی تلاوت کیتا کرو قرآن پاک دی تلاوت جیڑا انسان دے روح دی گزا ہے جنہوں ترجمہ آندہ ہے وہ ننہوں اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی ہے تے جنہوں نہیں آندہ ترجمہ دے وہ قرآن پاک دی تلاوت کیتی رکھا کرنے وہ ان دی تلاوت کیتی رکھتا جنہوں نہیں پڑھے ہم اگے بھی عرض کیتی ہے کہ وہ اپنے قریب دے جیڑے عدب آلے علماء نے انہوں نے کل قرآن پاک ناظرے پڑھنا شروع کرتے ہو جس وقت ناظرے قرآن پاک پڑھنا شروع کرو گے پیار دے نال شروع کرو گے وہ آ جائے گا کئی دوست آ دے نہیں کہ میں کوئی پڑھ نہ دے پیچھے بول جائیں دے میں کوئی پڑھی گا آپ پہ سارے کوش ہو جائے گا وہ تھے ہرشہ قبول ہوں دی صرف اخلاص دی ضرورت ہے وہ بھی وہ آپ اتا فرما دے مالک کریم جی آ تو میں عرض کارنات ہوں تو پڑھو تو اسنو بنظر ایمان بیکھنا بھی اور بنظر ایمان تے محبت تے نال پڑھنا بھی اور اسنو پڑھ کے سنانا بھی کوئی چیز ایسی نہیں جن دے کرو تو اسی محروم رہ جاؤ گے جس جس حتے دے جس 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 بیچ ہے وہ اسنو نصیب ہوئے گا فرمایا راضی اللہ وانہو اللہ راضی ہو گیا فرمایا اولائے کا حضب اللہ اے بلند اقبال اللہ دا گروہ ہے اللہ دا شروع کتھو آیت کریمہ ہوئی سی ہاں ابو سعید ابو الخیر ابو سعید دیتوان ربائی سنان فرمایا کہ میرے دل دے سہران ہو تیری محبت نے تیرے عشق نے اس طرح شور زدہ علاقہ بنا دیتا ہے کہ اس سے بچ کوئی ہور دا پیار اگر نہیں ساکتا پیار اگر نہیں ساکتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرما دے نے کہ مالو دولو تیری ہاتھ دے ویچ بھی چنگی یہ اندہ جمع کرنا بھی چنگا نیت خیر دے نال اندہ خرچ کرنا لیکن سارا کچھ ہے لیکن دل دی دنیا تو بار بار رہنا چاہیے دل دی دل دی دل دی دل دی دنیا ہے اوستے کلو اسنو کی رہنا چاہیدہ ہے بار بار رہنا چاہیدہ تو حقائط ہے خیر جس وقت مولا رو فرما دے جانز ہجر ایشک اندر فاکا ہے جی ٹائم تھوڑا رہ گیا میں گالتے ہیں جانز ہجر ایشک اندر فاکا ہے تانز ہجر ایشک اندر فاکا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا میں گالتے ہیں ٹائم تھوڑا رہ گیا میں گالتے ہیں جانز ہجر ایشک اندر فاکا ہے اکھر روح جڑا ہے نا او عالمِ بالا دی جدائی دی ویچ کے پھکا ہے او سنا تقاضی جڑا ہے او مومن دا جڑا روح ہے اوہ تقاضی کی ہے اوہ تقاضی کرتا ہے کہ سب کچھ منو عطا ہو گیا ہے لیکن سکون قلب کوئی نہیں ہے سکون دل دا اتمنان کوئی نہیں دل دا سکون کوئی نہیں دنیا دی حارشہ موجود ہے لیکن دل بے چائنہ ہے دل بے چائنہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ بے ذکر اللہ حتا تمہین القلوب کہ دل دا اتمنان جنا ہے وہ کس تینال ہے وہ صرف میری یاد دینال ہے اگر کسی اور چیز نار ہے تو اتمنان دمانا شاہ میں نہیں ہوگا یہ بکھا رہے کہ میرے نار دینال رجہ ہو جائے گا سمجھے بہتے ہیں بکھا رہے کہ میرے یاد دینال رجہ ہو جائے گا رجہ جائے گا بہت لوگ ویکھینے کہ جنہ دے کول پزہ ہے دنیا دی کوئی رونک نہیں لیکن انہوں نے دل مطمئن ہوگا دل ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے ذکر دی چلی لذت ہے انہوں نے دل نصیب ہندی ہے اس واسطے خدا دی ذات پاک دے انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں جنا فرماندے نے جہاں دے ہجرِ عرش اندر فاکا ہے تند عشقِ خار پنچوں ناکا ہے جسم چھاڑی دے عشق دے ویجھ ڈاچی دی ترہا ہے ڈاچی ہے جاندی ہے کہ میں لاوا کھاما درخت کھاما وہ ہر شاہ کھا جاندہ ہے ہر شاہ کھا جاندہ ہے جیڑا درختوں میں سارے انہوں کھا جاندہ ہے جیڑی شاہ ٹرلی کھا جاندہ ہے ککر کھا جاندہ ہے کنڈے سمیت دو اندی مو جلدہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کھچتا ہے مو جلدہ پاک ہے تو کنڈے کنڈے ان کو نہیں راکے دے آگے ہر شاہ سمجھ دے پاک جن دی بندے دی ہرس وقت جاوے نا دنیا دی وہ سنو بھی حلال حرام دی تمیز ختم ہو جاندہ کوئی تمیز کتاں کوئی بڑے فخر دے نالا آخدہ ہے کہ میں اتھے جگاڑ مارے آئے میں اتھے خیانت انکا دی محسوس نہیں ہوئی سمجھ دے پاک جا دو دا کاروبار جاڑے لوگ کر دے جے اس مو میری گان نو غور دے نال سنو اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نال اندی شیطان دے نال ظلم اور زیادتی کرنا اس کاروبار جو کدی فائدہ نہیں ہو سکتا نا رزق جو برکت آن دیئے اور جس وقت تو پکڑ دی صورت چاوے گا تے پھر بھر کدی خدا دی مخلوق دے نال خیانت کھان پین یہ چیزان دے ویچو کاروبار نو توبہ کرو اللہ پاک اور عطا فرما دے گا سونے طریقے دا حکم جو ہے کرو تو اسی اللہ پاک اسے برکت پا دے گا اخلاص نیت دے نال کرو تو فرمایا تن جیش کے خار بھنچو ناکا ہے کہ جسم جیڑا ہے او اوٹھ لین دی میں ڈاچی اکھے چاڑیاں دے شاوک دے بیچے وی انو اور کوئی کام نہیں تے رو جیڑا ہے او آگدہ ہے کہ میں نو اللہ دی ذات پاک دے بھی سال تو بغیر چائن بیمی چائن ہے جی جاں کو شایدی سوئے با لہا سوئے با لہا درزادہ تندر زمین شنگا لہا عادت کرنے آنے لیکن ذوق شوق کوئی نہیں لذت نہیں آنے کیا آنے یہ لذت ہے ایک فقیر نو ایک بندے نے گارلا کی کہ میری زبان تا ذکر کر دیئے مولانا روم نے بھی اس تلیخیا جناب نے اس ونو ایک تارے دو ستا کرنا کہ بار بار مولانا روم ہے کہ جی لگار کسے قرآن اور حدیث تے مضمون تی تفسیر ہوئے انو بیان کرنا بھی گنا بھی فرادے نہیں مولانا فرما دے نہیں کہ زبان اگر تیری ذاکر ہو گئی ہے نا تو دل ذاکر نہیں ہویا تو فرما دے نے خدا دا شکر کر کے ایک تیرے عزب نو اللہ پاک نے اپنے راج قبول کر لیا اور اس شکر دے جلائن شکر تم لا عزیدنہ کم اگر تسی شکر کرو بھی تو میں نعمت نو بدھا دے مانگا اللہ پاک نے فرمایا اس شکر دے نا لکھے ہوئے حضر پھر تیرے دل نو بھی اللہ پاک زاکر بنا دے دے تو شکر دی ضرورت ہے کس لی ضرورت ہے شکر دی ضرورت ہے تو فرمایا جاں کو شاید سوہ بالا بالا ہاں کے جان جڑیے وہ عالم بالا دی طرف پرواز کرنا چاہتی درزدہ تن درزمین چنگالا جسم جڑا ہے وہ زمین دے ویچے کے پنجے گڑی کھڑا ہے پنجے ایسی مثال جناب نعمے میں دیتی ہے کہ جی میں پودا تے درخت ہے نا تے سارتا کرنا ہوندہ ہے تے اوندے تھلے جڑا ہوندی آنے تو جڑا ہوندی آنے مٹی دے ویچ جڑا جڑا کن دے ویچ اندی آنے مٹی دے ویچ اندی جس وقت وہ ہوا چال دی ہے تے وہ سار جڑیے زمین نہ لگ جان دی ہے اور جس وقت ہوا کھڑن دی ہے تو پھر کھڑو جان دی ہے تے جنمال نعم نئی مثال دیتی ہے جناب فرما دے نے کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت دی کو گالتو سننا ہے تے اس طرح تو وہ سار دے سار دے کانے دی ترہا کہ جھومن لگ پہینا ہے سمجھتے تے جس وقت تکھے پھر ہو گال تیرے کرنا چا نہیں پہی دینا تے پھر تو وہے کھڑا ہو جانا ہے فرما دے نے کہ چاہی دا تا ہے سینا کہ وہ ساوا دے نال جیسے ہو تو چلی تے کانے دے ساروں سفر کرنا چاہی دا سینا اور کہ وہ سفر اس واسطے نہیں کار ساکتے ہیں کہ ان دیا جڑا جڑی ہے نو مٹی دے بیچنے ان دے پیر جڑے نے ہو کن دے بیچنے مٹی دے بیچنے وہ مٹی جڑی ہے وہ نو اڈر نہیں دین دی تے انو اخی خاشات دی جڑی زمین ہے نا ان دے بیچ تیرے پیر انہوں نے پھڑے ہوئے نہیں تو چھولنا تا ضرور ہے لیکن حواد نال سفر نہیں کار ساکتا حواد نال سفر یعنی تیرا دل جڑا ہے او نا چیزاں دی خاشدات دیکھ انہوں آزاد نہیں ہوں گا اگر تیرا دل آزاد ہو جاوے تو فرما دے نے ایک ہواد نال تیرا سفر شروع ہو جاوے کی ہو جاوے گا ایک قیفیت ہے ایک وہ اہویں گانا نہیں آگی اجرا بندہ مار بار آکھتا ہے نا ان کے میرا وقت قریب آنا جاندہ میں انہوں توبہ دی ضرورت آئے میں انہوں اللہ دی ذات پاک دی محبت دی ضرورت آئے اے وہ سیمان دا نور جیرا بندے دے ویچ موجود آئے تو ان دی کوشش آئے اسنو پتر لگ گیا ہے کہ وہ اپنے سارا کچھ ویس لیا اسنو فناد نو بکیا ہے چیزا دی آمد نو بکیا ہے ان دو جاندیاں بکیا ہے اسنے اٹھے زوال آنا بکیا ہے عروج بکیا ہے تو پھر بندہ آئے گا اللہ حق دا تو رومی فرما دے نے پکہ تیرے زمین دے وچ پیر نے اونا تیرے بٹی نے تیرے پیرہ نو پھڑیا آیا ہے اس واسطے کہ تو پرواز ہے تجنہ دا دے لکھے اس تو کی ہو چکیا ہے ازاد ہو چکیا ہے اوہ خیر ہوا جو میں جو میں بھاگ دی اوہے ہوئے ہوندہ سفر تاہے ہوندہ جاندہ ہے سفر کی ہوندہ ہے اس داہ ہوندہ جاندہ ہے کئی بندیاں دے کورو ویکھو گے کہ اونا دے زندگی جس وقت انکلاب آاندہ ہے تو کنا دے طرف ہو جس وقت اللہ پاک انہوں نے اپنے میکی دے طرف پھر آاندہ ہے ہر شاید کورونا دے دل بینے آدھ ہو جا کی ہو جاندہ ہے یعنی کیڑی دے کیڑی تے ظلم کرن لگیاں بھی انہوں ڈیار لاغتا ہے کی لاغتا ہے انہوں ڈیار لاغتا ہے جی تا تو پاشی خطوا تینے بھو دین خطوا تینے بھی انہوں ڈیار لاغتا ہے خطوا تینے بھی انہوں ڈیار لاغتا ہے شایست 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 جناب فرما دے دے خو جس وقت تو اے انہوں ڈا منادرہ چلتا رہا نا جس وقت تو مہار ٹھلی ہوئے تے وہ ڈاچی پیشاں کھل لی تے ہوئے تے عمر اخیر کہ اس نے منہوں سوچیا بھی خطوا تینے بھو دین راتا ویسال فرما دے کہ بند نبی اس سے تنہ نہیں روڑا ہے کریئے نبی میں آ کارلمہ پھر توبہ کریں گا پھر کارلمہ پھر توبہ کریں گا پھر کارلمہ توبہ کریں گا وہ ڈاچی جیلی جسم والی ہے وہ اس نے آخ دیئے کہ سفر جہے ٹائم بڑا پیا ہویا ہے اس وقت کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں فرانہ فرانہ کام کر لائے پھر توبہ کر لائے پھر درجوع کریں روح آخ دا ہے کہ میں بڑی کوشش کیتی ہے تھی رہا تھا مکڑا رہا ہی نہیں تھی رہا تھے نہ مطالبے پورے ہونوارے نے رومی فرما دے کہ خطوہ تہنے بھو دی رہا تا ویسال کہ دو قدم سی ویسال دا رہا محبوب نو ملن دا جہا رہا سی وہ صرف کی سی حضور گاؤس پاک نے بھی اسے مسئلے نو بیان فرمایا ہے آپ دے فیل سبانی دے بھی جناب فرما دے دو قدم سان اللہ پاک دے نال ویسال دے صرف دو قدم اوکے من من دا ہم دا رہا شست شست سال اوکے میں ست سال تک اس سے رہ دے بچی کہ پھرتا رہا ہے وہ دو قدم کیڑے نے اکوے آدل دی محبت جیلی خواہشات نفسانی دے نال دنیا دیا چیزا دے نال ہے جیلی فانی چیزیں اکتا بھی دنیا بھی اچھی ہو جاوے کہ میری آخرت بھی اچھی ہو جاوے تو دنیا جڑی ہے انہوں اللہ دی ذات پاک نے بڑا حسن عطا کیتا ہے انسان اس کے بچے زندگی بسر کر دیتا ہے اور انسان دی زندگی دے تمام لوازمات انہوں اللہ دی ذات پاک نے خود آپ پورے فرمایا ہے کھان دے پین دے پہنن دے تعلقات دے اولاد دے ہر کسی دن ہر عزت و شورت سب کچھ پھر ایک وقت آندھا ہے کہ اے جڑا سفریں اے ختم ہو جانتا ہے ایک نوہ جہان شروع ہو جانتا ہے جنہوں اسی برزخ آخر نے ہم اس موت و بعد کبردہ زندگی شروع ہو جانتی ہے سمجھ دے پہتے ہیں اوہ ابتدا ہے آخرت دی طرف کدی ہے اوہ ابتدا ہے آخرت دی طرف اے دنیا بھی اللہ دی مخلوق ہے تجری آخرت ہے اوہ بھی اندی مخلوق ہے خالق کاؤنا ہے اللہ دی ذات پاک اہلاللہ فرما دنے کہ اینا تمہا دی محبت تو بغیر اللہ دی محبت دنال توریا کارا تمہا دی محبت ہے دیلے جو نکل گئی ہوئی تو وصال شروع ہو جاوے کی ہو جاوے کا وصال ہے فرما دنے کہ دنیا آخرت نالوں ہیچ ہے کیونکہ فانی ہے اور آخرت جڑی ہے اوہ عبدی چیز ہے لیکن اوہ مخلوق ہے فرما دنے کہ خالق تے مخلوق دی محبت اکتا نہیں نہ ہو ساکتے فرما دنے کہ دو آ دی محبت کٹ دل دے بچوں خالق دی محبت نا سوال کر فرما دنے کہ تو اپنے منزل نو پانمیں کس نو پانمیں گا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جدہ کچھ اور ہے حورو خیام سے گزر جس کا عمل ہے بے غرض فرما دنے کہ جس کامدہ عمل دا جس کا عمل ہے بے غرض جیرا کامدہ ہے بے غرض ہو کے کیتا جاوے خدا دی رضا واسطے کیتا جاوے اس کا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے فرما دنے ان دی جزا جلی تو سمجھنا ہے نا حورو گلمان ہے جنر فرما دنے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہورو خیام سے گزر باداو جام سے گزر فرما دنے تیرے عمل دی جزا خود خدا دی ذات جس وقت تو خدا دی ذات کلو اس طے عمل دی جزا خدا نو بنایا نا فرما دنے کہ پھر ہو جس وقت امتا ملے گی جس وقت دل دے بچوئے نا دی محبت ہوئے کٹ دے بے گا رومی فرما دنے اخیر کے اس نے سوچا پیرا تا بیلا چھوٹا جہاں سی تیرہ راچی دی سواری سی نرا بڑا لمحہ کار دیتا تیرہ تک کسی پاسے دورا نہیں نہیں دیندی جیسے میں ویخنا سفرکار کے آنا تیرے وادیتی تیرے چیم نا جو سیدہ نا ملسال اسلام دی قوم سزا سی نا وہ ساری دی ایڈی ٹور دے تیرے منو خدیرہ منو شایترہ دل فقدرہ دی گوپتشا دی تفا دی ہم تا چند 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 دی نا فرما دینے اس نے اکیتا آخر داچی تو چھال مار دی تی انہیں داچی تو کی کی تی چھال مار دی تی وہ جدا وسی جنگل سینہ وہ بڑا دنگ ہو گیا وہ پتھر دے اکتے انہیں جس وقت چھال ماری تی ڈگیا نا انہ پیر ایک ٹوٹ گیا پیر داچی تو بندہ ڈگیا تو انہیں کوئی نہ کوئی ڈوٹ دی ضرور ہے انہیں اللہ پاک ریاد ہے بات جاوے دے بات جاوے دنگ 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 کوئی نہ کوئی نقصان ضرور جناب فرماتے دی کہ جس وقت تو جس ہماری ڈاچی تو خواہ شاہ دنگ تو مواشرے دے جال ماری اللہ دی ذات پاک دی رہا ہے محبت دے تو رہا ہے تو شاہ دا ملکیت ثابت کرنا رہن دے نفی تو کی تی نا فرما دے نی کہ تھلے زمین پتھرے لی یہ مر ایک پیار رہ جانا دج جا تا رہ نگ اندیان دنی نی دنیا آخرت دنیا بھی لے چلنی آخرت بھی لے چلنی ہے وہ فرما دے نی کہ جن پیار محبت زیادہ ہوئے وہ دے نی بڑا کش کیتا ہے پر میں نگوش نہیں لپا میں خیال کارنا بھی چھڑڈ آم آم ہے سنیا جے نا تسی کہا سنیا جے کہ نہیں چھڑڈا والنہ روح فرما دے نی آج چنہ آفغان دے خودرہ سوئے پست انہ اپنے آپ نو اسطرط لے گرائیا آج کذا رضا پائش ہم شکست تقدیر دے اندہ پیر دے آئے راو ٹوٹ گیا جس وقت اندہ پیر ٹوٹ گیا جنہ بندی آن دے نے تیرے رہ گیا وہ ندہ قرآن ذکر سارا تسی حضور نے غلامہ ذکر پاتھ کے ویکھو جن رہ گیا انہ قرآن اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اندہ سارا کوش رہ گیا اندہ سارا کوش رہ گیا اندہ کوش بھی نہیں گویچا جی رہا کوش اندہ میرے نال سعودہ کیتا نا اللہ مومن دی جان دا میں خرید آ رہا انہ بازار عشق و محبت دے وچ میرے نال سعودہ کیتا ہے کس شاید سعودہ کیتا سوال اللہ پاک نے فرما ہو یوں شاید جلی میں انہوں آپ دیتی ہے پھر آپ ہی خرید آ رہا یہ نکتہ ہے جنہوں سمجھنا بڑا یا رب زی کنات تونگر کرد یا رب زی کنات تونگر گرد کہ اے رب منو کنات دے نال امیر فرما دے کنات ایک صفت ہے کہ جیڑا کچھ اللہ پاک نے دیتا ہے ہون دا شکر کیتا کار رہا وہ عرض کردے نی یا رب زی کنات تونگر گرد کہ میرے رب منو کنات دے نال امیر کار پیسے نال امیر نہیں کنات دی دولت عطا فرما وز نور یقین دیل منور کرد اور یقین دے نور دے میرے دل روشن کرد روزی من سوخت گرد منو بے قرار سوخت روزی دے بکی بکا بے منت مخلوق میسر گرد مخلوق دے حسان تو بغیر میسر فرما دے بغیر میسر ہے مخلوق دے حسان نہیں تیرا حسان چاہیے یہ تیرا حسان مخلوق دے حسان تو فرما دے جس وقت تو اس نے داچی چھال ماری پیٹ اٹ گیا فرما دے جس وقت تو خدا دی محبت دے واسطے خدا دے حقام دے اٹھے عمل کریں گا خدا دی رضا دے واسطے میں میدان عشق و محبت دے جاویں گا تو اٹھے جا کے کوشش کریں گا کہ اتھے میرا سعودہ ہو جاوے تو فرما دے نے پر ایک کی شہر رہ جا جا میرا سارا کوش رہ گیا میرا کچھ بھی نہیں ٹھٹا جیڑے دجھے ویکھن آڑے آکھ گے نکوش بھی نہیں رہ گیا وہ تو آکھ سارا کوش رہ گیا رمی فرما دے پھر اس لئے حالت کی ہوئی پائر را پر بس گفت گوش مم آخری شہر اور ساری حقایت یہ جان اس نو سنے آج جی پائر پری بس گفت 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 شب میرم میرم پھر بعد ہے نہیں کہ اس مجھنوں نے اپنے پیر نو بدہ کہ بولیا کہ میں جدا میری لطبہ ٹوٹ گئی ہے نا بیکار میں نہیں ہویا میں کار آمد ہو گیا کیوں ہویا ہے درخ بیچو گانے شکلتا میرے مم میں کہ اپنے محبوب دے حاکی دے مور دے بیچے لڑکتا لڑکتا جاوا گا کی جاماں گا جی میں گیند حاکی دے ٹولے دے نا علم دانے جنہاں دور دی ٹولہ ماریے اوہ ناو گیند ریڈ دائے پھر اتھے جا کے کھلو جا دا پھر جا کے اسنو اوہ جیسا ٹولہ مار دینے پھر اوہ ریڈ دائے اوہ آگ دینے میں کہ سپردم بتو میں کہ اپنے محبوب دے حاکی دا بھلا ہے نا ان دے مور دے بچے اپنے آپنوں گیند بنا لیا گیا یعنی میں راضی ہیں خدا دی رضا دے اوہ دے میں ہونی پڑھ کے تو ہنے سنایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ غنہ راضی ہو گیا اور وہ خدا دے نا راضی ہو گیا وہ نا دی اپنی کوئی خواش اے حکیم سنائی نے فرمایا ہے گوشوی میں گرد پر پہلووے سکت رکھے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے میدان دے وچے گیند بن جا سچائی دے پہلے دے اوہ دے رڈنا سکھاکے سچائی دے پہلے دے رڈنا سکھاکے سچائی دے پہلے دے رڈنا سکھاکے غلط غلطا درخو میں چاوگانے ایشک اکہ ایشک دے پلے دے مور دے وچے لٹکتا ریا کاراکے ایشک دے کھونڈی دے مور دے وچے دے دنگے دے وچے جا راتوں ہوئے نا گیند بن جا تاکہ سچائی دے پہلے دے اوہ دے تیری رفتار ہوئے ہیں جس طرح تینوں محبوب چاوے اوہ دے تینوں رکھیں نیا کیا کہ میری آپ دے رفتار ختم ہو چکی ہے محبوب دے حاکی دے بلے جا حاکی دے گھوڑے گھن دے وچے میری رفتار ہے جیتھے منٹولا مارتا ہے میں اوہ دے پہ جانا جا جیتھے مار رومی فرمائے دے حافظ سنائی فرمائے حاکیم سنائی فرمائے دے اوہ دے میدان سچا میدان ہے اور سچے میدان دے ویجے رکھے گیند باندھا ہے وہ صدق دے پہلے اوہ دے رڈا ہے صدق دے پہلے اوہ دے رڈا ہے عشق دے حاکی دے سامنے اوہ دے سارا کش پرواز دے ریو محبوب دے اداوان دے محبوب دے حکم دے تاپے آئے اللہ دے ذات پاک سانوہ اپنی محبت نصیب فرمائے محبوب دے